چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا جس سے شاہی جرگہ کہا جاتا تھا جس کا صدر ایجنٹو گورنر جنرل آف بریٹش انڈیا ہوتا تھا اور عام طور پر انگریز کا وفادار سمجھ جاتا تھا جب علاق کے پاکستان کا معاملہ شاہی جرگے میں جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریز اور انگریزوں کو اتمنان ہو چکا تھا کہ جرگے کا اکثریتی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا یہ صورتحال چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہ تھی کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ علاق چاہتے تھے اس وقت کاکڑ قبیلے کے سرورا نواب محمد خان جوگزئی آگے وڑھے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قبالی لیڈروں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی دوسری طرف عبدالسامد اچکزئی بابانگی دوحل کانگریز کی حمایت میں سامنے آگئے اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی نواب جوگزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے میر جعفر خان جمالی آگے آئے اور انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کیمپین شروع کر دی دوسری طرف عبدالسامد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت جرگے کو فیل فار اٹھارہ کروڑ روپے نقد اور سارانہ ساڑھے چار کروڑ روپے بطور سپورٹ فنڈ دیا کرے گی اتنی پرکشش آفر سن کر بہت سے سرداروں کا فیصلہ ڈگمگا سکتا تھا چنانچہ نواب جوگزئی اور نواب جمالی نے پرپور کمپین شروع کی اور ہر سردار کے پاس جا کر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کی سپارش کرنا شروع کر دی جس وقت نواب جوگزئی جمالی اور نصیم حجازی جیسے لوگ شاہی جرگے کے عراقین کو پاکستان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے این اسی وقت مسلم لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر نے شاہی جرگے کے صدر ایجنٹ و گورنر جنرل سے اپیل کی کہ شاہی جرگے سے قلات کاکڑ رکھ جمالی قبائل کے سرداروں کو نکال دیا جائے یہ مطالبہ حیران کن تھا کیونکہ اگر ان سرداروں کو نکال دیا جاتا تو پھر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والا کوئی نہ رہتا ریفرینڈم کی تاریخ انتیز جون کو تہ ہوئی تھی اور اس وقت تک نواب جوگے زی اپنے ساتھ اچھی خاصی حمایت اکٹھی کر چکے تھے لیکن بلوچستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے شاہی جرگہ صدر نے اٹھائیس جون کی رات اعلان کر دیا کہ انتیس جون کے اعلان میں صرف باعث رائے کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا اور ووٹ تین جولائی کو ڈالا جائے گا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے چند دنوں کے اندر جرگے کی کمپوزیشن تبدیل کی جا سکے نواب جوگے زی نسیم حجازی اور جمالی کو سازش کی بھینک پڑ چکی تھی اور وہ اس تمام تر معاملے کو کسی نہ کسی حد تک جان چکے تھے چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وائس رائے کا پیغام پڑھنے کے فوراں سب قبائلی سردار کھڑے ہو کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے اگلے دن انتیس زون کو اجلاس شروع ہوا وائس رائے کا پیغام پڑھا گیا اور اس کے فوراں بعد جوگے زی جمالی کاکڑ اور دوسرے قبائل کے سرداران اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا یہ عام بات نہیں تھی پینسٹھ کے جرگے میں چالیس اضائے سرداران میں جب یہ اعلان کر دیا تو پھر تین جولائی کے اجلاس کی اہمیت ختم ہو گئی اور یوں اللہ کی مہربانی سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا جاننا چاہیں گے کہ مسلم لیگ بلوچستان کا شبائی صدر کون تھا جس نے شاہی جرگے سے پاکستان کے ہامی سرداروں کو نکالنے کی سفارش کی اس کا نام قاضی عیسیٰ تھا جو کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج قاضی فائز عیسیٰ کے والدے گرانل تھے جی ہاں وہی قاضی فائز عیسیٰ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف پاکستان کے فرزن کا بیٹا ہے در حقیقت قاضی عیسیٰ ایک خود پرست اور انا پرست شخص تھا جس نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے پورے بلوچستان کی شمولیت خطرے میں ڈال دی تھی آج اس کے بیٹے نے محض تین عرب رشوت لے کر ملک کو پانچ سو عرب کا نقصان دیا اور اس سے بڑھ کر ملک عدالتی نظام کی ساکھ پر ایسا کالا ٹیکہ لگایا جو شاید صدیوں تک مٹ نہ سکے سچ کہتے ہیں غداری خون میں ہوتی ہے اوپر بیان کیے گئے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں آخر میں سلام ان بلوچ لیڈرز کو جنہوں نے انیس سو سنتالس میں کروڑوں کی آفرز چھکرا کر پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا قاضی عیسیٰ ان بلوچ اور پختون لیڈروں کی دھول کے برابر بھی رہی قیوم نظامی کی کتاب قائد عظم بحثیت گورنر جنرل سے اکتباس موسیقی